یہ بغیر یاد رکھیے نماز اور روزہ شروع نہیں کرنا چاہیے اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے یاد رکھیے ابھی ٹاپک چونکہ حیز اور نفاس نہیں ہیں رمضان اور حیز ہیں یا رمضان اور خواتین کے مخصوص مسائل ہیں لہذا میں بہت ڈیٹل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن اس امت کا جس لو کہیں گے اللہ کا فضل ہے اس امت پر یا اس دین کی خصوصیت ہے یاد رکھیے کہ اس نے عورتوں کو ان حالات میں بیمار مانا ہے ناپاک تو ہے اس وجہ سے ناپاک ہے کہ تہارت نہیں ہو پائیں گے تو عبادت نہیں کر پائیں گی لیکن وہ بیماری کے حکم میں آتی ہے ناپاک سے مراد گندہ اوچھا نچلا اچھوت اپنے سے دور گھر سے دور کمرے سے دور معلوم آپ کو ایسے کئی کمیونٹیز ہیں اور ایسے کئی لوگ دنیا میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حالات میں عورت جو ہے ناخص اور بیکار ہو جاتی ہے اس امت کا تو یہ شرف ہے اس نے اس کو بیماری خرار دیکھی کہا عبادت مت کرو سہولت کے لیے تکلیف کے لیے نہیں برائی کے لیے نہیں سہولت کے لیے ایک آدمی بیماری اور اس کو بلا جا ابھی تم کو بیماری میں بھی پانچ ٹائم یہ کرنا ہے بیماری میں بھوکے رہنا ہے کوئی بولنگا ظلم ہے ظلم ہے ٹھیک نہیں ہے ہے نا ظاہر زیادہ شریعت کہہ رہی ہے یہ چھوٹ ہے یہ بیماری ہے یہ تکلیف ہے یہ قسم کا جسو کہیں گے فیزیلوجیکلی بہت چینجز آتے ہارمونک چینجز ہوتے ہیں تو تم چھوٹ لو ڈسکاؤنٹ لو آفر لو رخصت لو بیماری میں کاؤنٹ کیا روزے چھوڑ دو نماز چھوڑ دو آرام سے رہو آرام کرو تاکہ وہ جو ٹینشنز وغیر آم اس میں ہو نہ ہو ٹھیک اور اسی طرح السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا